اسلام علیکم میں میں اپنے میں نے نہیں کیا میں اپنے ولیے میں کٹا ہے ایک اپل بچا ہوا بنائنا اور اس کے اپنے میں میں کرکے ہوا گیا میں اٹھوں گے اور اس پہ میں کرش کیا ہوا آلمانڈ ڈال دوں گے یہ کمپلیٹ جو جانتی یہ ہے جن لگوں کو صبح صبح شوگر کی کی کنگ ہوتی ہے یہ ہیلتی ناشتہ ہمارا ہے ہے اب ہم دونوں ناشتہ کریں گے ظاہر ہے بچے تھوڑا چونچاں کرتے ہیں ناشتہ ناشتے میں یعنی کہ فروٹ اور ویجی لینے میں بس میں ٹرائی کراتی ہوں دکم پیل کر کے اس کو کوشش کرتی ہوں کھلانے کی تو لیکن یہ ہے اس کو کھچٹی بڑی پسند ہے لیکن بندہ روز وہ نہیں دے سکتا اگر وہ روز دے تو بچوں کا پیٹ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں کوشش کرتی ہوں کہ ناشتے میں کچھ فروٹس دے دوں اندر کوئی ویجی دے دوں تو وہ بھی میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل سے اس کی روٹین شیئر کروں گی آنے والی ویڈیوز میں تو ابھی میں آپ لوگوں کو دینے لگی ہوں چپلی کباب کی ڈیٹیل ریسپی تو یہاں میں نے چکن کا کیمہ لے لیا ہے یہ میں نے دو کیجی کیمہ لیا ہے اور اس میں جو میں نے ٹاماتر ڈالے ہیں وہ دو عدد ہیں چھوٹے چاپ کیے ہوئے اور سبس دنیا ڈالا ہے اور میں نے اس میں بڑے سائز کا ایک چاپ کیا ہوا پیاز ڈال دیا ہے اور سبس مرچیں میں نے دو کھانے کے چمچ ڈالے ہیں یہ زیادہ تیز نہیں ہیں تو اب میں اس میں لال کٹی ہوئی مرچ ڈالوں گی اگر آپ نے پاورڈر ڈالنا ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں تو یہاں میں نے کٹا ہوا یعنی دردرہ کٹا ہوا دنیا اور جو ہمارا زیرہ ہے اس کا پیسٹ پاورڈر ڈالا ہے اور ساتھ میں نے اس میں حلدی ڈالی ہے اور نمک آپ ٹیس کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے ون ایڈا ہاف کھانے کا چمچ ڈالا ہے اور یہ ہے چپلی کباب مسالہ یہ اپشنل ہے اگر آپ کے باس ہے تو ڈالنے ادرواز نہیں بھی ڈالیں گی تو ٹیس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اور یہ گیا ہے جینجر گالی کا پیسٹ اور ساتھ میں گیا ہے لیمن کیونکہ مجھے تھوڑا کھٹا پسند ہے تو میں لیمن ڈال دیتی ہوں تو اس کو ہم نے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے تو یہ جو کیمہ ہے یہ چکن بریس کا ہے اور ساتھ تھائے کا ہے تو آپ ہول چکن کا کیمہ لے سکتے ہیں تو اب میں نے اس میں آئل ڈالا ہے آئل سے یہ ہوگا کہ جو چکن ہے وہ اکثر ڈرائی ہو جاتا ہے تو یہ ڈرائی نہیں ہوگا ہمارے جو چپلی کباب ہیں وہ سوفٹ بنیں گے اور اگر ہم اس کو فریز بھی کریں گے تو یہ بعد میں بھی ہم گرم کریں گے تو یہ اندر سے سوفٹ اور مویس ہوں گے تو ابھی ہم ان کو چپلی کباب کی شکل دے لیتے ہیں تو یہ لازم میں نے ڈالا تھا وہ خوشب میتھی تھی کسوری میتھی یہ بھی آپشنل ہے اگر آپ کو خوشبو پسند ہے تو ڈال لیں یہاں پہ میں کچھ چپلی کباب بنا لوں گی چونکہ میں برگر پیٹی یوز کرنے والی ہوں اور باقی میں بنا کے فریز کروں گی وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں تو یہاں میں نے تھوڑا سا لے لیا ہے آئل اور اب اس میں ہم اپنے جو چکن کے چپلی کباب ہیں یعنی پیٹی سے ان کو اچھے سے پکا لیں گے تو اگر آپ ڈیپ فرائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کے اندر بھی تھوڑا آئل ڈالا ہے اور تھوڑے سے آئل میں اب میں اس کو شیلو فرائی کروں گی تو ادھر دوسری سائٹ پہ میں اپنی بریڈ بھی کرم کرتی جا رہی ہوں اور ساتھ میں اپنے چپلی کباب ریڈی کر لوں گی یہ برگر بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور یعنی کہ بہت کم پرائیس میں گھر میں ڈیڑھ سارے برگر آپ تیار کر سکتے ہیں ظاہر ہے ایسے برگر آپ باہر سے کھائیں گے تو آپ کو کافی ایکسپینسیو بھی پڑیں گے اور آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ اس میں کیا کیا ڈالا ہے اٹلیس گھر میں جو چیز بنتی ہے آپ بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے اور اتنی کونٹیٹی میں ہے تو بندہ تھوڑا یعنی کہ سیٹسفائی ہوتا ہے تو آپ بھی گھر میں ٹرائے کریں یہ بہت مزے کے بنیں گے تو یہاں میں نے اس کو ایزا برگر پیڈی چپلی کباب کو یوز کرنا ہے تو میں اس کو لائٹ کلر میں رکھوں گی لیکن میں نے ان کو تقریباً بیس منٹ تک لو فلیم پر پکا کے پھر اس کو کلر دیا ہے تو یہاں میں نے جو گرم کیے ہوئے بند تھے اس کے اوپر اپنی پسند کی آپ لوگوں نے سوس لگا لینی ہے میں یہاں میونیس لے رہی ہوں تو یہاں میونیس آلموس میری ختم ہو گئی تھی تو چلو لیکن پھر بھی جو میں نے برگر ریڈی کرنے تھے ان پر پوری آ گئی اور اس کے بعد ہم اپنی پسند کا اس پر چیز لگا لیں گے تو چیز یہاں میں چیڈر چیز لے رہی ہوں اگر آپ نے کوئی اور لینا ہے موسٹیلا لینا ہے تو وہ لے لیں تو چیز کے اوپر گرم گرم ہم رکھیں گے پیڈی جس سے ہمارا چیز بھی میلٹ ہوگا اور گرم گرم برگر کھانے میں اپنا ہی مزہ ہے تو یہ آپ کے بچوں کو اور آپ کے بڑوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گے اور اس کے اوپر ہم اپنی پسند کا سیلڈ لگائیں گے اور اپنی پسند کی سوس لگا کے اس کو سرف کر دیں گے یہ بہت آسانی سے بہت ہی کم ٹائم میں بن جاتے ہیں تقریبا پچیس سے تیس منٹ لگیں گے آپ ڈیٹ سارے برگر اسے ریڈی کر سکتے ہیں صرف جو پیٹی کو پکنے کا ٹائم لگتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اور چکن کی جو پیٹی ہے وہ بہت جلدی بھگ جاتی ہے تو یہ دیکھئے میرے برگر ہو گئے ہیں ریڈی جو دوسرا بند ہے اس کے اوپر میں کیچپ لگا رہی ہوں اگر آپ نے ہارٹ ساوس لگانی ہے یا کوئی اور ساوس لگانی ہے وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ دیکھئے مزے کے برگر بلکل ریڈی ہیں یہ جو چپلی کباب ہیں آپ اس کو نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں رائس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور سیلڈ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں جو سیلڈ میں کھانے کے اتنے شکین نہیں ہیں تو وہ چپلی کباب کے ساتھ کھائیں یقین مانیں کہ وہ سیلڈ کی پوری پلیئر ختم کر دیں گے اگر تو آپ کو میرے چپلی کباب کی اور برگر کی ریسپی آئی ہے پسند تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ ظاہر ہے اتنا ہیوی کھانے کے بعد کہوہ تو بنتا ہی ہے یہاں میں سینمن سٹیک اور میتھی دانے کا کہوہ بنا رہی ہوں یہ بہت لائٹ ہوتا ہے اور جو بھی بندہ کھا لے ہیوی سا تو یہ پی کے بندہ ہونا تھوڑا اچھا فیل کرتا ہے مطلب زیادہ فل نہیں ہوتا حضم ہو جاتا ہے سارا کچھ تو جب تک کہوہ تیار ہوتا ہے تب تک میں اپنے ریڈی کر لیتی ہوں چپلی کباغ جو مٹیریل بچ گیا ہے تو یہ بچہ نہیں ہے ملکہ میں نے زیادہ ہی بنایا تھا تاکہ میں فریز کر سکوں یہاں میں اپنے ہاتھ کو پانی لگاتی جا رہی ہوں تاکہ جو کیمہ ہے وہ سٹیک نہ ہو اور اس کو ہم فریز کر لیں گے اور جب یہ اچھے سے فریز ہو جائے گا جم جائیں گی دیکھیں تو ہم اس کو زپر بیگ میں نکال لیں گے اور جب ضرورت ہو تب آپ نکال کے برگر بنائیں نان کے ساتھ سرف کریں گیس کے سامنے سرف کریں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ بہت مزے کے لگتے ہیں بلکل جوسی ہی رہتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اندر بھی آئل ڈالا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا بس نکالنا ہے اور اس کو پکا لینا ہے آنے والی ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے میں یہ یوز بھی کروں گی اور تھوڑا سا مسالہ جو چکن کیا وہ میں نے نکال دیا اپنے ہسپنڈ کے لیے جو انہوں نے ساتھ لے کے جانا تھا تو یہاں پہ لنچ بھی ہو گیا تھا اور حسنین کو میں نے سلایا اور اب میں اس کی لانڈری کی ہوئی تھی اسی کے صرف میں نے کپڑے واش کیے تھے جو بیبی کے کپڑے ہیں میں وہ سیپرٹ واش کرتی ہوں اور اپنے سیپرٹ تو وہی میں تہیں لکا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنا کہوا انچوئے کر رہی تھی تو یہ تھی میرے دن کی روٹین اور مزے دار سی برگر اور چپلی کباب کی ریسپی اگر تو آپ کو میرا ولوگ پسند آیا ہے میری ریسپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنے فیملی اور فرین کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں تو انشاءاللہ میں نئی نئی ویڈیوز نئی نئی ریسپی لے کے آپ لوگ کے ساتھ ملتی رہوں گی اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اب میں اجازے چاہتی ہوں اللہ حافظ